بسم اللہ الرحمن الرحیم معافی مانگنے کی بجائے اپنے الفاظ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وضاحت جمع کرائی ہے تو کیا سپریم کورٹ ان کی اس وضاحت کو ان کا معافی نامہ سمجھے گی ان کے اوپر توہین عدالت کے حوالے سے فردہ جرب آئید نہیں کرے گی اور انہیں اس معاملے میں کلیر کر دے گی یا پھر یہ معاملہ آگے چلے گا اپنے جواب میں خان صاحب نے کیا کہا یہ آپ کو بتائیں گے ایک جواب خان صاحب نے الیکشن کمیشن میں توشہ حانہ ریفرنس کے حوالے سے بھی جمع کرائی ہے دو ہفتے کے بعد جمع کرائی جانے والے جواب میں خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو ہی چیلنج کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ تو الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں کیس آتا ہی نہیں ہے اس پر خان صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں توشہ حانہ کے تحائف اور باقی چیزوں کے اوپر بات کی ہے لیکن سب سے ہم کیس رانہ شمیم کا کیس ہے جو کہ توہین عدالت سے متعلق ہے اور اس کیس میں آج حکومت نے رانہ شمیم کو اکیلے چھوڑ دیا تنہا چھوڑ دیا اور حکومت کی طرف سے جو چار گواہوں کے نام دیئے گئے ہیں ان میں صاحب کی چیف جسٹس ساکب نصار کا نام شامل نہیں ہے جس جو اس کیس میں سب سے بڑے یعنی فریق ہے یا جن کے اوپر یہ کیس پورا پورا منحصر ہے تو اس کیس میں جو رماغ دیا گئے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے وہ بڑے دلچسپ ہیں اور یہ کیس آہ کمپیر کے جارہا خاص آپ کے توہین عدالت کے کیس سے اور اس کیس کو آہ اس کیس میں فردر کیا ہو سکتا ہے یہ آپ کو بتائیں گے لیکن آہ ایک اور امپورنٹ خبر یہ کہ مریم نواز لندن جانا چاہ رہی ہیں اور انہوں نے اپنے پاسپورٹ کی واپسی کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دیا ہے ذرا یہ کہتے ہیں کہ انہیں نواز شریف نے طلب کیا ہے اور وہ آہ پارٹی کی اہم معاملات پر گفتو شنید کے لیے آہ کسی وقت لندن جا سکتی ہیں اگر عدالت ان کا پاسپورٹ واپس کر دیتی ہے اور ان کی ہدایت پر ہی یعنی نواز شریف کے ہدایت پر ہی انہوں نے پاسپورٹ کی واپسی کے لیے اپلائے بھی کیا ہے شباز شریف نے توشہ حانہ کے تمام جو تحائف ہیں وہ انہوں نے وزیراعظم ہاؤس کے ایک مخصوص حصے میں رکھوا دیا تاکہ عام لوگ ان کا وزٹ کر سکے اور ان کو ملنے والے تحائف کو دیکھ سکے یہ فیصلہ ان کا خاص asked کو ملنے والے توشہ حانہ کے تحائف کا حوالے سے بھی ہو سکتا ہے خاص Abb toen شہ حانہ کے تحائف کو بیچ کر کھا گئے تھے اور ان کو پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے مہنگے تحائف فستعدام خوری دے اور مارکٹ میں بیج دیے لیکن جو شباز شریف صاحب کو تحائف ملے میں ان کی مالیت خاص Abb کو ملنے والے تحائف سے کہی زیادہ ہے اور انہوں نے تمام تحائف جو ہے وہ اس کو یعنی قومی خزانے کی ملکیت سمجھتے ہوئے ان کو وزیراہم ہاؤس میں رکھوا دیا ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں گے حسد کیسے سابق سپیکر قومی اسمبلی ان کو آج ایف آئی نے بلائی ہوا تھا اور وہ ایف آئی ہے گئے ہے منی لانڈرنگ کیس میں اور وہ جو خفیہ اکاؤنٹس ہے ان کی ایف آئی تحقیات کری ممنوع فنڈنگ کیس کی تو اس میں ان کو سوال نامہ دی دی گیا اس کے علاوہ کہنے والے کہتے ہیں کہ آہ حکومت کے کچھ اہم لوگوں کا حکومت نہیں بلکہ اس کے علاوہ کہنے والے کہتے ہیں کہ کچھ اہم آہ پوزیشن کے لیڈران کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور آپ کو بہت سے وہ لیڈران جو اس وقت آپ کو آہ اس لڑائی میں جو کہ خان صاحب آہ ورسز ادارے لڑ رہے ہیں اس میں آپ کو وہ نظر نہیں آتے اور اگر نظر آتے ہیں تو ان کی ایک اپنی پوزیشن ہے اور وہ ایک الگ پوزیشن لیتے ہوئے رہے ہیں تو کیا طریقہ انصاف کے اندر کوئی نیا بلوک بن رہا ہے اور کوئی نئی سوچ رکھنے والے لوگ الگ ہو رہے ہیں اور ان کو آہ کوئی اہم شخصیت لیڈ کر رہی ہے اس گروپ میں کون کون سے لوگ شامل ہیں آہ اس کے خدخال کیا ہے اور کیا یہ آہ اپنی کوئی ختمی شکل اختیار کر چکا ہے آہ وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ شہباز گل کا کیس ہے شہباز گل اڈیالا جیل میں ہے اور ان کو یہ فصلیٹی دی گئی ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت بھی اپنی حاضری یقینی بنا ہے یعنی انہینیہ موجہ لگیا نے ویسے تو کہنے والے کہتے ہے کہ شہباز گل کا چکے عدالت میں چلان پیش نہیں کیا گیا اس لیے ان کو عدالت نہیں لے جایا گیا تو عدالت نے کہا چلان تے پیش کرو تو ادا وہ یہ وہ شہباز گل ہے جس کو آہ جو خاص آپ کے آہ اس بیانیے کو ای آر وائی کے اوپر نشر کرنے کا آہ ملزم قرار دیتے ہوئے ان کو گرتار کیا گیا تھا اور آہ اب بھی اڈیالا جیل میں آہ پڑے ہیں ان کی زمانت ہونی ہے اور زمانت کا کیس آہ عدالت میں ہے لیکن پولیس نے چلان پیش نہیں کیا تو وہ اڈیالا جیل میں ہی اپنا ایک کوئی سیل بھی چلا رہے ہیں سنا کہ وہ آہ بڑی تھاٹ سے وہ میٹنگیں میٹنگیں بھی کرتے ہیں ان کو ویڈیو لنک بھی پروائیڈ کیا گیا جس سے وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی آہ ان کو وہ بات کرتے ہیں اور ان کا اپنی صحیح سے مطلق آگاہ رکھتے ہیں تو یہ فسیلیٹی آہ کسی اور کو مجسر نہیں ہے شہواز گل کو مجسر ہے تو ایسا آہ کیوں ہے اور آہ کیا آہ باقی کی جیل کے ملزمان ہیں ان کو بھی اس قسم کی فسیلیٹی ہے یا صرف یہ فسیلیٹی شہواز گل کے حوالے سے ہی ہے صلاح پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی آج جلاسہ اور ان لیکشن کمیشن کو طلب کیا ہوا تھا سیکٹری لیکشن کمیشن پیش ہوئے اور آہ ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے کہا کہ آہ لیکشن کمیشن جو ہے وہ ذہنی طور پر فن فیڈ لوگوں کو لیکشن سے دور رکھے تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اشارہ جس جانب تھا وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے آہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے اوپر آہ بہت ڈیفالٹر ہیں وہ سات کروڑ پر کے ڈیفالٹر ہیں ہیلیکوپٹر کیس میں آہ انہوں نے آہ جتنا ہیلیکوپٹر پر آہ سفر کیا اس کا ایک بل بنا ہوا ہے اور ایک کو نادہ ہندہ ہے دوسری دوسرے ان کا آہ وہ ذہنی طور پر فٹ نہیں ہے یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا کہنا تو تو لیکشن کمیشن ایسے کمان بھی منایا کہ ذہنی طور پر آنفٹ لوگوں کو اس میں سے آہ آہ آٹ کر سکے اور اس کے اوپر لیکشن کمیشن نے کہا جی کہ وہ یہ یہ نہیں کر سکتے اس کا کوئی آئین اور قانون میں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس کے علاوہ آہ بول چینل کی نشریات بحال کرنے کا حکم دے دیا سندھ ہائی کورڈ نے آہ بول آہ سندھ ہائی کورڈ میں گیا ہوا تھا بول کا پیمرہ نے لیسنس کینسل کر دیا ہوا لیکن آہ وہ گئے ہیں وہاں پر اور 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 نے سندھ ہائی کورڈن کو رلیف دے دیا اس سے پہلے ایر وائی کی نشریات جب بند ہوئی تو ایر وائی نے بھی آہ سندھ ہائی کورڈ سے ہی حکم نامہ لیا تھا لیکن ان کی نشریات اس وقت تک نہیں کھلی تھی جب تک کہ سلامباد ہائی کورڈ کے جسٹس عطم اللہ صاحب نے ڈنڈا نہیں چکے اور نے فیصلہ نہیں دیتا اور وہ آپ کو پتا ہے کہ جب وہ رلیف دینے پہ آتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ اکراوس بورڈ جاتے ہیں اکراوس بورڈ نہیں بلکہ وہ اینڈ تک جاتے ہیں تو بول کی نشریات بحال ہو رہی ہیں اب ایک اور خبر یہ ہے کہ جب سے چیرمن نیب نے چیرمن نیب نے کل مونسلائی کے خلاف جو کیسز سے نیب میں ان کو بند کیا جارہی کیا کا نوٹس لیا تھا اور اب سنائی کہ نیب جو ہے وہ مونسلائی کی کیسز کو ری اوپن کر رہے ہیں اور ان کی فائل ایف شائلیں ڈھونڈی جارہی ہیں گرد شرط جاری جارہی ہے اور اس پر آج کل سے پھر چوج پیزلائی جو ہے ان کی ان کا سافٹویر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے وہ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں اور وہ فوج کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فوج کے خلاف باتیں کرنے والے ملک دشمن ہیں اور ایک طرح وہ ان کے ہیرو عمران خان ہیں اور دوسری طرح ان کے ہیرو اب جنرل باجوہ ہیں وہ تو ان کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں تو ایتھے کہہ دینا کہ یہ ہے وہ سیاست جس کے اندر آپ کی جو بیانیاں ہیں وہ موقع کی نزاکت کے حوالے سے ہوتا ہے جیسے ساکرم ساہر کی آڈیو کے حوالے سے بھی مارکریٹ میں گون جائے کہ ان کی اقتلال طرح تلال چودری کے حوالے سے آڈیوی قیک موجود ہے اور جس میں وہ خود طلال چودری نے کہا تھا ایک پروام کے اندر کہ یہ ان کو کہا گیا ہے کہ اگر وہ نوازشیو مریم نواز کے خلاف بیان نہیں دیں گی تو توہین دعالت کا کیس کا فیصلہ ان کے خلاف آئے گا یہ میرے خیال طلال چودری کو ہی کال کی گئی تھی اور یہ کال اسیں کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے تو آہ سوشل میڈیا پر کہ یہ آڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کہیں لیک ہو گئی ہے یہ ہونے والی ہے جسٹس ساکب نصار کا نام گونج رہا ہے لیکن جسٹس ساکب نصار جس کیس میں کہتے ہیں نا مدعی سست گواہ چست اور مدعی جو ہے یعنی یہ جو رانہ شمیم والا کیس ہے اس پر بات کرتے کہ رانہ شمیم کیس میں جسٹس ساکب نصار کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے گل کر بلتستان کے دورے پر وہ گئے ہوئے تھے اور ٹھہرے ہوئے تھے ان کے پاس رانہ شمیم کے پاس وہاں سے انہوں نے فون کیا تھا اسلام اور رائی کرو کسی جج کو اور یہ کہا تھا کہ ان کی زمانتیں نہیں ہونے دینا ہے نا تو ان کے رکھو تو اس کیس میں نواز شریف کو یا ان کے لوگوں کو رلیف مل سکتا ہے لیکن اس کیس میں حکومت جو ہے ان کو گواہ کے طور پر بھولائی نہیں رہی تو یہ بڑی امپورٹن چیز ہے کہ اس کیس میں حکومت نے ان کو گواہ کے طور پر کیوں نہیں بھولایا اس کیس میں چار گواہوں کے نام دیئے گئے ہیں جن یہ چاروں گواہ جو ہے وہ کچھ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو کہ اس کی ایویڈنس کے بارے میں کوئی آہ بہت زیادہ آتھینٹی سیٹی سے بات کر سکے ایک تو ایڈیشنل ریجسٹر لاہورہی کوٹ کو بلائے گیا ہے کہ وہ روستر فرام کریں کہ کیا جولائی دو ہزار اٹھارہ میں جسس آمر فروق آہ ان کے پاس کون سے کیسز تھے کیا یہ کیس ان کے پاس تھا جس کے والے سے بات کی گئی اس کے لئے بار جسے اسلام آرہ ہائی کوٹ جنہوں نے وہ بیان حلفی ای ای حصول کیا تھا ڈی ایچ ایل سے کوریر سے جو آیا تھا اور ڈی سی اسلامباد ان کو مبند کیا گیا کہ وہ دیریوز اور جنگ کی کوپیاں فرام کریں جس میں یہ خبر چپی تھی اور اس کے لئے ایک برطانوی سولیسٹر ہے چارز ڈی گوترس یہ وہ لوٹری پبلک کمیجسٹریٹ ہے جن کو جن کے پاس یہ جنہوں نے یہ ایفیڈیویٹ لکھا تھا یا جن کے اوپر دست ہے اور اس کے بعد یہ لوکر میں رکھا گیا تھا تو یہ چار گواہ ہے اس کے علاوہ رانہ شبیم صاحب کو مولد دی گئی ہے کہ وہ اپنے گواہ لے آئیں اور وہ پیر تک انہیں مولد دی گئی کہ وہ اپنے گواہ لے آئیں اور اگر وہ گواہ نہیں لاسکتے تو پھر یہ کیس کیونکہ اس کیس میں رانہ شبیم کے اوپر فرد جرم آئد کی جا چکی ہے یہ جج صاحب جو فرماتے ہیں کہ وہ توہینے دالت پر یقین نہیں رکھتے تو اس کیس میں وہ توہینے دالت لگا چکے اور فرد جرم آئد کر چکے ہیں اور اب صرف رانہ شبیم صاحب نے اس میں سے نکل لے کہ وہ کیسے بچتے ہیں تو اب اگر رانہ شبیم صاحب جو ہے وہ اس کیس میں دیکھتے ہیں کہ وہ ساکر نصار کا نام پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور پھر اگر وہ پیش کرتے ہیں تو پھر ان کو بھلایا جاتا ہے کہ نہیں بھلایا جاتا جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر یہ رانہ شبیم اس بیان خلفی سے بیک آؤٹ کر جائیں یہ کہیں جی کہ ان کا بیان خلفی نہیں ہے تو یہ کاروی کسی اور کے خلاف ہوتی ہے لیکن یہ مان نہیں ہے کہ بیان خلفی ان کا ہے تو پھر ان کو اب یہ بیان خلفی درست ثابت کرنا ہوگا اس کے بعد پھر آگے بڑھائیں گے بات اور اگر یہ صدد سے دیا کے معافی مانگ لیں دنے تو پھر اسی معاف کر دیں گے کیونکہ سی توہینے عدالت پر کسی کو سزا دینا نہیں چاہتے جس کیس کو رلیٹ کرتے ہیں خان صاحب کی آج کی معافی جو وضاحت دی ہے تو خان صاحب نے بھی جو جواب جواب کر رہا ہے اس میں بلکل کوئی معافی نامی کا ذکر نہیں ہے اور کوئی انہوں نے اس کے اوپر گرنی جو ان کا پہلے کا پہلے والا جواب تھا اسی کے ساتھ ملتا جلتا جواب انہوں نے ذرا لمبا کر کے انیس افعے کا تحریر کر دیا اور اس میں کہا کہ جج زیبہ چودری سے متعلق کہے گئے الفاظ پر وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں جو پہلے بھی انہوں نے کہا تھا یہ کہا کہ یہ ان انٹینشنلی یعنی غیر ارادی طور پر یہ الفاظ ان کے موز سے نکل گئے جس کا بڑا افسوس ہے اور میں نے مشہدت کی ہے اور مجھے پیش انہوں نے کہا موقع دیا کہ بڑی بڑی میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ میرا مقصد خاتون جج کے جذبات کو احساسات کو ٹھیس پہچانا نہیں تھا اور نہ ان کو دھنکانے کا ارادہ تھا نہ ان کی دل ازاری کرنے کا ارادہ تھا تو اس پر مجھے افسوس ہے تو امید ہے کہ آپ نے مجھے چونکہ موقع دیا تھا تو میں نے پھر اس اس کیس کے اندر تو میں میں اس کیس کے یہ جواب دوبارہ جمع کر رہا ہوں کہ افسوس ہے مجھے پشتاوہ ہے اگر آپ میری وضاحت تسلیم کہلے تو اچھا ہے تو یہ جو اس میں غیر مشروع طور پر معافی ہوتی طور پر ادالت کیس میں جس کے بارے میں ایک قانونی مہارین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غیر مشروع طور پر معافی مانگ لیں تو عدالت آپ کو معاف کر دیتی ہے وہ نہیں انہوں نے کیا تو خاص اب جو ہے وہ اس وقت بننے میں پشپا آپ نے دیکھو کہ انڈین فلم آج تھی پشپا وہ ہٹ ہو گئی بڑی بڑی فلمیں انڈیا میں آ رہی ہیں کرونا کے دنوں میں لیکن ساری فلاوپ ہیں پشپا ایک فلم ایسی آئی جو ہمارے یعنی پورے سیاسی حالات کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر پورا آپ کو بہت سمجھنے میں مدد ملے گی اس کے اندر جو کریکٹر ہے پشپا کا وہ ایک ایسا کریکٹر ہے جس کے اندر ایک انا ہے ایک اکڑ ہے ایک خودداری ہے جس میں کہتا ہے کہ پشپا سالہ جھکے گا نہیں تو مجھے کہ خان سابر نے فلم دیکھ لی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ چونکہ یہ والا جو کریکٹر ہوتا ہے جو یہ یہ جہ پٹینڈ کرتا ہے کہ وہ جھکے گا نہیں اس کو عوام بڑی پسند کرتے ہیں تو چونکہ فلم بھی اٹڈ ہوگی اسی وجہ سے کہ وہ کریکٹر جو ہے وہ جھکا ہی نہیں وہ جھکے گا نہیں سالہ تو خان سابر بھی اس پر عمل پہ رہا ہے خان سابر کو بھی لگتا ہے کہ خان جھکے گا نہیں اور خان جو بچ بچا کے نگلے گا تو اس کیس میں لگتا یوں ہے کہ ویسے تو وہ جج سب کہا چکے جی وہ توہین ادارت میں کسی کو سزا دیں گے ہی نہیں تو اس کیس میں اگر خان معافی نہیں بھی مانگ دا اور کل پیش بھی ہو جاتے ہیں وہ کل پیشی اس کی دوہ سمات ہونی ہے تو اس کیس میں سیدھی سیدھی ایک بات ہے کہ اس میں خان سب کو معافی ملنی ملنی ہے دیتا ہے ادارت معافی مانگ لے گی اور کہے گی جناب ادارت سزا دے ہی نہیں سکتے یہ کیس آگے ہو سکتا ایک دو اس کے ایک دو سماتیں اور چلیں فوری طور پر ادارت اس جواب کو اون نہ کرے لیکن خان سب کو سزا رہی ہونی بس اے کوئی کسی کو اگر امید ہے کہ عطر بن اللہ صاحب خان سب کو کوئی کسی قسم کی آج بھی آنے دیں گے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے یہ لکھ لیں کئی بات یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے تو اس میں کوئی زیادہ سوچنے سمجھنے کی بات نہیں ہے اور اس لیے خان سب کے اس توہین ادارت کیس کے اوپر کسی کو زیادہ امید بھی نہیں ہے ایک اور جواب جواب کر رہا ہے خان سب نے توشہانہ ریفرنس کا لیکشن کمیشن میں اور اس میں خان سب کی ناہلی کا معاملہ ہے اس میں بھی انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت ناہلی یہ ناہل کیا جائے خان سب کو ریفرنس میں یہ کہا گیا ہے اور آج بریسر علی زفر پیش بھی ہوئے انہوں نے دلائل بھی دیے تو انہوں نے کہا کہ یہ آہ کیس ہی نہیں بنتا اور آہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آرٹیکل تریسل کی کاروائی میں باسٹھ ون ایف کا کیس نہیں سن سکتا باسٹھ ون ایف کا اطلاق عدالت کر سکتی ہے کمیشن نہیں تو چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ ٹھیک اگر آپ نے آہ کمیشن کا دائر اختیار چیلنج کرنا ہے تو الگ درخواست دائر کر دیں تو سماعت ہو گئی ہے انیس دسمبر تک ملتوی اس میں جو جواب ہے وہ ساٹھ صفات پر مشتمل ہے اور میں کو دو چار موٹے موٹے پوائنٹ بتایا تھا وہ کہتا ہے ساڑھے تین سال کے دوران آہ تین سو انتیس تحائف محصول ہوئے گھڑیاں پین ڈیکروشن پی چھوٹے کلین ٹیبل میٹ پرفیوم تسبیح فن پارے یہ محصول ہوئے اٹھاون تحائف عمران خان اور ان کی اہلیاں نے محصول کیے چودہ تحائف کی مالیت تیس ہزار سے زائد تھی اور تمام تحائف کا ذکر ٹیکس ریٹرن اور اساسوں کی تفصیلات میں موجود ہے وہ کہتا ہے یعنی کہ تیس ہزار سے نیچے کا جو آہ آہ تحفہ ہوتا ہے اس کی قیمت ادا نہیں کرنا پڑتی تو اس لیے جو اس سے اوپر ہیں ان کی قیمت ادا کی گئی ہے تو یہ تو نیفرز بڑا یعنی غلط ہے آہ کیونکہ ہم نے جو فروز کیے گئے پانچ کروڑ اسی لاکھ آہ وصول کیے تھے وہ اساسوں میں ظاہر کر دیے تھے اور تحائف تیس جن دو سو دو ہزار انیس کے بعد ہونے کی ویسے اس سال کے گوشوار میں ظاہر نہیں کیے گئے یہ انہوں نے جواب جواب کرا دیا اور اس میں جو موٹا رکھتا ہے وہ یہ کہ یہ عدالت ناہلی کا معاملہ آہ اس کے پر ثبات نہیں کر سکتی تو اب دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے آہ وہ اس جواب سے سیٹسفائی ہوتا ہے یا وہاں سے بھی ریجیکٹڈ کا آہ معاملہ آتا ہے کیونکہ یہ وہ کیس ہے آہ الیکشن کمیشن کے پاس جس سے لوگ کہتے ہیں کہ خاص اب کی ڈسکوالیفکیشن جو ہے نائنٹی نائن پرسنٹ ہے تو انہیں عدالت میں نہیں ہے یہاں پہ نائنٹی نائن پرسنٹ ہے اور ممنوع فرنڈنگ کیس میں اور اس کیس میں اور دوسری طرف وزیراعظم شہباز شریف نے آہ جو ہے وہ تحائف آہ توشہ آنے کے تحائف وہ وزیراعظم ہاؤس میں ایک جگہ پر رکھوا دی ہیں ایک جگہ مختص کر دی گئی ہے اور سرکاری خزانے میں جمعہ کرا دی گئے ان میں سے بتایا گیا جی تائیس کروڑ مالیت کے تحائف ہیں جو شباز شریف کو خلیجی ممالک کے دورے کے دوران ملے اور اس میں ہیرے سے جڑی اور اس میں ہیرے سے جڑی دو قیمتی گھڑیاں شامل ہیں ایک گھڑی کی مالیت دس کروڑ اور دوسری کی سترہ کروڑ پر بنتی ہے دو گھڑیاں بڑی مالیت کی ہیں اور یہ وہ گھڑیاں جو آہ سابق وزیراعظم عمران خان سے زیادہ مہنگی ہیں آہ لیکن انہوں نے یہ گھڑیاں اور اس کے علاوہ کلم وہ ٹھیک افلے یہ سب توشہانہ میں جمعہ کرا دیئے ہیں اور یہ کہا گیا جی اس سے پہلے بھی شباز شریف کوئی جتنے تحائف ملے تھے وہ جمعہ کرائے گئے ہیں تو شباز شریف کو گزشتہ چار پانچ ماہ کے دوران جو تحائف ملے ہیں ان کی مالیت خان صاحب کو تین سال میں چار سال میں ملنے والے تحائف سے کئی زیادہ ہیں اور انہوں نے وہ تحائف جمعہ کرا دیئے ہیں واپس آہ تو یہ وہ کہتے ہیں رہا میچ پھسے ہوئے اب بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس صورت میں کے خان صاحب آہ جو لائن لے رہے ہیں اور جو انہوں نے ٹکراؤ اور تصادم کی پولیسی اختیار کی ہوئی ہے اس صورتحال میں انہوں نے بیک سیڈ لے لی ہے اور ان کے سافٹوئر اپڈیٹ ہو گئے ہیں یا وہ اپنے آپ کو خان صاحب کے بیانات سے ڈس اسوسیٹ کر رہے ہیں صدر ملکت آرف علی بھی آہ مران خان کے بیان سے خود کو آہ ڈس اسوسیٹ کر چکے ہیں شاہ میں وہ کریشی پرویز لائی تو بہت سے لوگ ہیں ایسے جو کہ آہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک خاص مخصوص آہ پی ٹی اے کے لوگ ہیں جن کی جن کا آپس میں رابطہ ہو گیا ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں اور یہ ان کے اندر چل رہی ہے پلاننگ کے آہ عمران خان کی ڈس کوالیفکیشن یا ان کی گرفتاری جو ہے وہ آہ آہ آل موست ہے اب کب ہونا ہے کیسے ہونا ہے یہ تو وقت بتائے گا لیکن جس طرح وہ ٹکراؤ اور تصادم کی پولیسی کو لے کر چل رہے ہیں تو ان کو یہ کرنے نہیں دیا جائے گا اس لیے اپنی اپنی جان بچاؤ اپنی خال بچاؤ جان جان مال بچاؤ تو یہ آل بچاؤ یہ سارے کام کرو یہ جو دوسروں پر الزام لگاتے تھے آل بچاؤ مال بچاؤ خال بچاؤ یہ اب اپنی آل بچاؤ مال بچاؤ خال بچاؤ پہ آگئے ہیں اور پہل ہو چکی ہے کچھ لوگ تو کھل کے سامنے آگئے ہیں پرویدلائی کھل کے سامنے آگئے ہیں آہ آرف علمی سب کھل کے سامنے آگئے ہیں لیکن ابھی انہوں نے آہ خود کو علیہدہ نہیں کیا لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان پر کام ہو رہے ہیں اور بہت سے لوگ رابطوں میں ہیں اب آپ سمجھ جائے کن لوگوں کے رابطے میں ہیں اور وہ آہ کس آہ بڑے مرکز کا پچھنا دروازہ کھل گیا ہے اور اس کھلے دروازے میں لائن لگ گئی ہے اور لائن لگ گئی ہے کہ جناب ساڑا کوئی تعلق نہیں گا ساڑا زمہ توش پوش اے خان جو کہا رہے ہیں جو ساڑا کوئی تعلق نہیں ہے تو خان کو بھی اس کی خبر ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ اور جگہوں پہ بھی ظاہر ہے یہ اب آہ پھیل رہی ہے کہ اس معاملے میں آہ لوگ پوزیشن الگ لے رہے ہیں کیونکہ خاص اب تیاری کر رہے ہیں بڑی لڑائی لڑنے کی اور خاص اب جب نے قریبی ساتھیوں کو کہا ہے اور قریبی ساتھیوں نے بھی ان کو حلہ شیری دیئے کہ پہ جو کیونکہ انہوں جانتے ہیں بچنی کوئی نہیں اب تو آگے کوئی پیچھے کھائی اب تو آہ آپ بچ کے کہیں جا رہے سکتے تو پھر کوئی ایسا کام کر جائیں ایسی پھر ایسا کوئی دبنگ کام کر جائیں کہ جس سے جو ہے وہ کلیپس کر جائیں آہ آپ کا جو حریف ہے وہ اسابی طور پر چٹک جائیں یا بیک آنٹ کر جائیں تو وہ اپنی اس پوزیشن سے خان صاحب اٹھنے کو تیار نہیں ہے انہیں بھی نظر آ رہا ہے تو کل انہوں نے جو پشاور کا جلسہ اس کے اندر آہ کچھ کہنے کی کوشش کی آہ دوسری طرح وہ فوج کے ساتھ ان کو بھی احساس ہے مران خان صاحب کو کہ یہ لڑائی ایسی ہے جس میں اگر ایک بار ان کے بھو سے آہ کچھ نکل گیا ایسا جو ابھی جو بہت سے ایسی باتیں رہے جو وہ شارک کو نئے ہمیں کر رہے ہیں آہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ ارادہ یہ کر رہے ہیں کہ نوازشیف کی طرح اب وہ برائی راس نام لیں گے اور نام لے کے اٹیک کریں گے تو اس کے لیے آہ وہ کہتے ہیں ان کو ہیڈ بھی فیل ہو رہی ہے اور وہ آہ بڑا سبل سبل کے اندروں تو بندر ڈرپوک یہ نا آہ ابھی تک تو بلاف کھیل ہے اور بلاف کھیلتے کھیلتے کر آپ اچانک آہ اس زوم میں آجیں کہ آپ واقعی جیت رہے ہیں تو آپ کو سارے پتے اچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر یہی غلط فہمی آپ کو لے ڈوبتی ہے تو خان صاحب اس کو بھی گیج کر رہے ہیں اور ان کو کچھ لوگ سمجھا رہے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں اور جتنی لڑائی آپ نے لڑا لیے بس ایک پوزشن اپنی اگریسیو پولیٹکس جاری رکھیں نام لینے کی ضرور نہیں ہے لیکن خان صاحب جو ہے آہ وہ پرتول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نومبر کا انتظار نہیں کر سکتا اور آہ جو نومبر والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم سبتمبر ختم ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے تو دونوں طرف سے جو ہے نا وہ آہ انڈر ڈی کارپٹ بہت کچھ چل رہا ہے جو سرفیس پہ نہیں ہیں یعنی بظاہر لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ خان جو ہے وہ چڑھا ہے چڑھا ہوا ہے اور باقی سب نے بیک پوٹ بیک پوشن لی ہوئی ہے یعنی سب سب پیچھے ہو گئے آہ اور خان سب کو دیوار سے لگا رہا ہے تو خان خود کہتا ہے کہ مجھے دیوار سے لگا ہے جی ہے لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ جی خان سب کو دکیل کے دیوار سے لگا چکا ہے اب وہاں سے جو آہ ریلہ آنا ہے جو وہاں سے سلاب آنا ہے وہاں سے جو سنامی آنی ہے اس کو خان صاحب نے کیسے فیس کرنا ہے اور ان کے پاس کتنے لائلس آتی ہیں آہ جو اس یہ لڑائی لڑ سکے کہ کوئی جو بڑے بڑے نام ہیں آہ وہ سجے کبھی ہو چکے ہیں وہ سارے ہی آہ اپنی اپنی یعنی صفائیہ دیتے پھر رہے ہیں کہ جی وہ آہ ہماری مجبوری ہے خان صاحب کے ساتھ رہنا لیکن ہم ہیں نہیں اس معاملے میں جو موقف جو لائن انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے اور اگر وہ بالکل ریلنگ کروس کر جاتے ہیں تو پھر ساڑا زمہ توش پوش تو خان صاحب کو لگتا ہے کہ اس طرح ان کا آہ جس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی آہ وہی فارمولا اپلائی کروں گا اور آہ میرا بھی جو ہے وہ آہ کمبیک ہو جائے گا تو ایک بات تو ہوتا ہے کہ جو الیکشن کے لیے خان صاحب سرگل کر رہے تھے وہ تو سلاب کی صورت میں بھی گیا اب تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتا تو خان صاحب جو اب کون سے لڑائی لڑے اب ان کے پاس آہ یہ بتانے کا کرنے کا اور کسی کا نام لے کے لڑائی لڑنے کا کوئی کوئی گراؤنڈ رہے نہیں گیا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے آہ لیکن ان کو صرف اب ایک بات کی فکر ہے کہ جو نیکسٹ آرمی چیف آئے آہ وہ وہ لگائے آکے لیکن وہ کیسے لگائیں گے آہ وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا پریشر ڈال لے گے کہ موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ وہ آرام سے ہاتھ جوڑ کے نکل جائیں گے اور آہ عمران خان صاحب کو بلا کے کہا جائے گا کہ جناب اب بتائیں کون سا آرمی چیف ہونا چاہیے تو انجنیوڑا پائی جی وہ فرمائش انہوں نے بیجی ہوئی ہے کہ آپ ایک نگران قومت بنا دیں شباز شیف کو گھر بیج دیں میری تاڑی کوئی لڑائی نہیں آہ لیکن ہون اگلہ کتھے رہی ہیں اب وہ فرمائشیں کون پوری کرے گا تو آج کے لئے اتنے آپ سے علاقات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا گردو نوائکلوں کو بہت خیر